کیسٹے کھول رستے کچھ دنوں میں دوبارہ ہم مل رہے ہیں جو جو ضروریات ہیں اس کو ہم پورا کریں گے آپ سے ریکویسٹ اور التجاہی ہے آئی جی صاحب ایک مکینزم ہونا چاہیے یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے جو اسلام آباد پولیس پہ ہم الزام تو بہت جلدی لگاتے ہیں ان کو نہ پروموٹ کرتے ہیں نہ ان پر انویسٹ کرتے ہیں نہ ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں نہ ان کو عزت دیتے ہیں and at the end of the day ججمنٹل اپروچ اپنا کی سفیپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں آئی جی صاحب دو مکینزم آپ سے ایک تو وہ پولیس سیکٹر جس پہ آپ انشاءاللہ کام شروع کر چکے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ میں پولیس ریفارمز کے لیے کے بھی پولیس کے لیے on the behalf of the prime minister پچھلی حکومت جو سبائی حکومت تھی میں نے بریجنگ رول پلے کیا تھا وہ آپ کے ساتھ جو تمام چیزیں ہیں تو آپ کا پہلا ہی سوال یہ تھا کہ آپ پولیس میں تو نہیں رہے ایک دو انٹریکشن آئی جی صاحب ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے اندر ایک تو وہ سپائی اس کو ایکسس نہیں ہوتا اپنے concern officer کے پاس پہنچنے میں اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بچارہ ایکسس ہی نہیں ہے اس کو approach ہی نہیں ہے نہ سوپیز ہیں کہ وہ آگے جا کے سینئر official سے ملے ایک تو یہ مکینز آپ آئی جی صاحب آپ introduce کرائیں کہ 24-7 اس کو ایکسس ہو کیونکہ اس کو پتا چلے کہ مجھے own کرنے والا کوئی ہے اور own کریں گے ہم انشاءاللہ ان کو number two آپ اور میرے level پر my door are always open آپ کی آپ کی ٹیم کو شہیدوں کی family کے حوالے سے جو problem ہو آپ کو میری request help دے جائے کہ میرا دفتر میری ministry ویشہ available ہے چاہے وہ بچوں کے admission کے حوالے سے ہو چاہے میری کسی بیٹی کی کوئی future کے حوالے سے ہو چاہے میری پچیوں کی جہیز کے حوالے سے ہو اللہ نہ کرے میں نے الفاظ اس لئے استعمال کیا لیکن بہت ساری پچیوں کے مجھے sms آتے ہیں کہ ہمارے باپ تو شہید ہو گیا سو گیا اپنوں نے بھی مو پیر لیا ہے اور وہ جو رئیس سے ہی چیز جیسے ابھی میری بیٹی آنکہ کہہ رہی تھی کہ میرا نام کچھ اور تھا لیکن حالات نے میرا سب کچھ بدل دی ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست ان کو اون کرے گی میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں مائیں بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کی عظمت کو سلام ہے آپ کی جرت کو سلام ہے آپ کی تربیت کو سلام ہے آپ کے لئے یہ بھائی یہ بیٹا اور میرا جوانریبل پرائیم منسٹر ہے کبھی آپ کو لیڈ ڈاؤن ہی کریں گے آپ کو عزت ملے گی اور انشاءاللہ ایسے ملے گی کہ آپ خود اس کا احساس کریں گے میں نے روایتی باتیں جو کرنی تھی وہ میں نے کرنی نہیں ہے جو عموماً بیٹ دی جاتی ہیں میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ منسٹری کا کام ہے اسلام آباد پولیس کو بل ایکوپٹ کرنا مارڈن پولیس بنانا ان کو عزت دینا ان پر انویسٹ کرنا ان کو ٹکنالوجی پروائیڈ کرنا تمام سکول آف دی آٹ فیسلیٹیز جہاں پہ یہاں پہ ڈی آر سی کا کانسپٹ پھر اس کے علاوہ سکولز چاہے پہ انٹیلیجن سکولز ہوں ٹیکنیکل سکولز ہوں وال سورٹ آف تاکہ میری پولیس کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ مجھے پنجاب سے پولیس بڑھانی پڑے میں کسی اور پہ ریلیئے نہیں کروں گا مجھے نہ ہو کہ میری پولیس کی اپنی کپیسٹی بڑھنگ ایسی ہونی چاہیے ایسے pilیس ہونے چاہیے جو پوڑے پاکستان کے لیے ایکزامپل پنے and we can do that if we can turn the table upside down in کے بھی we can do wonders here in اسلامباد and under your guide leadership are strongly and firmly believed you have got the due ingredients and you will deliver along with your team انشاءاللہ آخر میں قوم بڑی استراب سے گزر رہی ہے قوم کے سپوت چاہے وہ سیاچن ہے چاہے وہ بورڈر ہے چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ کراچی ہے چاہے وہ رینجرز کی شکل میں ہے چاہے وہ پلیس کی شکل میں ہے چاہے لائن فورسنگ ایجنسیز کی شکل میں ہے جو بکی سٹیک اوڈرز ہیں وہ اس ملک کے لیے لازوال قربانیہ دے رہے ہیں اور یہ آپ سے وعدہ ہے اس نئے پاکستان میں کہ ہم نے آپ کے مخدات آپ کے ترجیحات آپ کی ضروریات اور آپ کے مستقبل پہ کبھی کمپرمائز نہیں کرنا آئی جی صاحب پہلی انٹریکشن آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی he was conveyed in very simple words ایک میسیج ان کو دیا گیا کہ اسلام آباد پولیس کے جتنے کی سٹیک اوڈرز ہیں اسلام آباد پولیس میں ایک سٹیپ اور آگی جاؤں گا جہاں پہ ایکومیڈیشن میری پولیس ٹارچ سے صبح آپ جب جائیں چھ بجے سات بجے چاہے آپ موٹر وے یا جی ٹی روڑ یا جس طرف بھی اسلام آباد سے نکلیں میرا اسلام آباد کو پولیس کا کانسٹیپل وچارہ تین گھنٹے پہلے کھڑا ہوتا ہے لفٹے لیتا ہے اس ساری چیزیں ہماری ذہن میں ہیں ان کے چاہے وہ ایکومیڈیشن کے حوالے سے ہیں چاہے ان کے پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے ہیں چاہے ان کی اوورال ڈسپارٹیز جو ہیں جو ابھی آپ نے بات کی کہ شہید کبھی نہیں مرتا وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے یہ تمام اور پھر یہ پیکجز کے حوالے سے تو انشاءاللہ بیزناللہ انکریب پرائیم منسٹر صاحب ایک سپیشل پیکج اناؤنس کریں گے آلیڈی پائی جی صاحب سے آج بات بھی لیا پرائیم منسٹر صاحب کی اور پرائیم منسٹر صاحب نے ان کو سپیشلی ایک پریزنٹیشن دینی ہے جس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی آخر میں ہم یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین کے مانگنے والے ہیں بہت بڑے نامات ہیں یہ پچاس پچپن ساٹھ سال کی زندگی آنکھ پلک جپکتے گزر جاتی ہے اصل دنیا اور اصل زندگی مرنے کے بعد ہے اور شہیدوں کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے آپ کو ضرورہ امتعان اور ازمائش میں ممتلا کیا لیکن انشاءاللہ بے ازناللہ ہم مل کر ان ازمائش اور امتعانوں کا مقابلہ کریں گے ایک عظیم قوم بنیں گے اس خطے میں امن کے ذریعہ بنیں گے ہم اس ملک کی ریاستی تمام بانڈریز اس ملک کے اندر جو بھی law enforcing agencies اور جو اس کی national security ہے اس کو اتنا محفوظ بنائیں گے کہ میری زمین کیوئی استعمال نہ کر سکے کوئی مجھ پر اپنے terms dictate نہ کر سکے انشاءاللہ بے ازناللہ ہم نے پاکستانیوں کی عزت بنانی ہے پاکستانیوں پر انویسٹ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ دھکا نہیں کرنا پاکستان کے وہ تمام لوگ جو پاکستان کے باسی ہیں ان کی عزت محفوظ کرنی ہے چاہے وہ مندر سے ان کا تعلق ہو چاہے گرجے سے ان کا تعلق ہو چاہے وہ گرتوارے سے ان کا تعلق ہو چاہے وہ کسی مدرسے سے ان کا تعلق ہو چاہے وہ امام بھارگاہ سے ان کا تعلق ہو کسی مسجد سے تعلق ہو کسی سوچ کسی فکر انشاءاللہ ریاست ان کے تمام تر کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے جان و مال کا تحفظ اور یہ ریاست اس پر کبھی کمپرمائز نہیں کرے گی اور شہیدوں کو ایک دفعہ پھر سلام آپ کو اللہ اور نوازے اور اللہ آپ سے بھی التجاہ ہے شہیدوں کی ورسا ان کی اولادوں کی دعائیں عرش مولا تک جاتی ہیں ان ماہوں کی دعائیں آپ سے التجاہی ہے کہ اس ریاست اس ملک کے لئے دعا کریں انشاءاللہ یہ کیسی عظیم قوم بننے جا رہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہے تو اللہ وہی ہے اللہ نہیں بدلا ہمارے عمال کچھ خراب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان ایک ایسی قوم بننے جا رہے جس پر روزیں محشر کے دن خاتم النبین بھی فخر کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد پولیس زندہ آباد شہدہ اسلام آباد پولیس زندہ آباد پاکستان باہند آباد thank you so much خدا کریں کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خواتینوں حضرات اس کے ساتھ ہی آج ہی یہ پروکار تقریب اپنے اقتدام کو پہنچتی ہے تمام محمانہ علی کرامی کے لیے لنچ کا انتظام ہے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اسی آڈیٹوریم میں تشریف فرمائیں تاکہ جو بقایا چیکس ہیں وہ آپ میں موسیقی موسیقی سب کو دار دو سب کو دار دو ساروں کو دار دو مائک نہیں ہے آج سب کو دقریف آکی ہے نا آج سب تقریف آکی خبر آج سب تقریف کریں نہیں کر آج سب کریں شہریاں کریں گے شہریاں کریں گے شہریاں کریں شہریاں کریں گے